ناظرین اسلام علیکم آج بیس اگست اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین صوبہ خیبر پختونخواہ جو ایک خوبصورت وادیوں پر ایک خوبصورت پہاڑوں پر مشتمل ایک صوبہ ہے محلت کش لوگوں کا صوبہ ہے اور اس صوبے میں ایک بہت بڑا غیر قانونی کام ہو رہا تھا جو خیبر پختونخواہ پولیس نے ناکام بنا گیا جی ہاں ناظرین خیبر پختونخواہ کے سے تعلق رکھنے والے پولیس افسران پولیس اہلکار اور سرکاری جو سویل افسران ہیں ان کی تعداد سولہ سو ہے جی ہاں سولہ سو سرکاری ملازمی نے جو نان کسٹم پیڈ ہے یا جس کو حرف عام میں قابلی گاڑیاں کہی جاتی ہیں وہ انہوں نے استعمال کی خیبر پختونخواہ پولیس نے یہ گاڑیاں پکڑی ہیں اور پکڑنے کے بعد انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو ایک خط لکھائے جس میں کہا ہے کہ کانسٹیبل سے لے کر ایڈیشنل آئی جی تک پولیس کے جو افسران ہیں یا جو اسسٹنٹ کمیشنر سے لے کر جو ہے وہ کمیشنر اور سیکٹری تک کے جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال کی ان سے یہ گاڑیاں جو برامت کی گئی ہیں ضبط کی گئی ہیں لہذا ان کے خلاف کاروائی کے لیے کاروائی شروع کر دی جائے ان کے خلاف ضابطے کی کاروائی کی جاتا کہ آئندہ ایک یہ مثال بن سکے کہ کوئی بھی سرکاری افسران نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال نہ کر سکے کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے جو ہمارے ملک کو ٹیکس کے حوالے سے وہ عربوں خربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اس غیبر پختونخواہ پولیس کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویئن کو لکھے گئے خط کے بعد ایک پہنچ حالہ گئے وزیر عظم عمران خان نے اس کاروائی کی نصر حمایت کی ہے بلکہ اس خط پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویئن کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ کاروائی کرے تاکہ جو سرکاری افسران نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال کر رہے تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں ایک عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی بھی افسر آئندہ اس طرح کی جررت نہ کر سکے اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویئن نے اس زمین میں کاروائی کا بازابطہ طور پر آغاز کر دی اور آئندہ چند روز میں ان سرکاری افسران کو واقعی نوٹس دی جائیں گے ان کے خلاف ضابطہ کی کاروائی شروع کر دی جائے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مردہ پر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ